ایفر خبر راپور سے جاپر پردیش میں دھوم دھام سے ادل جوہا کا تیوار منایا جا رہا ہے شہر کی مسجدوں میں دشیش نماز ادا کی جا رہی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ بڑی حدیعہ میں صبح دس بجے نماز ادا کی جائے گی اور ہزاروں کی سنکھہ میں نماز ادا کرنے کے لیے مسلم سماش کے لوگ وہاں پر شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ راج جپال سوشری انسریہ اولکے نے پردیش پاسیوں کو اید اور جوہا کی بڑھائی دیتی ہے آپ کو ادل جوہا کا تیوار منایا جا رہا ہے شہر کی مسجدوں میں نماز ادا کی گئے اور بڑی مسجد جو بڑی ادگاہ ہے وہاں پر دس بجے نماز ادا کی جائے گی اور ہمارے ساتھ ہیمنت شرمہ لگاتار جڑے ہوئے ہیں ہیمنت سے جانتے ہیں ہیمنت جیسا کہ آج ادل جوہا ہے اور اس تیوار کو مرانے کے لیے کافی عصصہ کا ماحول رائیپور میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے میں یہ بات کی جائے تو وشیش نماز ادا کرنے کے لیے اب سے تھوڑی دیر بچی ہے تو کیا کچھ تیاریہ جو ایزہ پر کی جائی ہے اور کتنے کے سنکیہ میں وہاں پر مسلم سمودائے کے لوگ پہنچنے والے ہیں دیکھیں سرد پردیس بھر میں انگلز دعا کا جو تیوار ہے وہ بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے جو راپور کے علاق علاق مسجید ہے وہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے اور وہی بڑی کا باتہ کی بات کروں تو وہاں پر قریب دس بجے کے اسپاس وشیش نماز ادا کی جائے گی ہزاروں کے سنکے میں جو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہاں پر اکٹھا ہوں گے اس کے علاوہ تمام راجنسک دل کے لوگوں کی میں بات کرنوں چاہے مکہ مطری بوپیش بھگیل کی ہو سبھی نے ایدول جوہا دی سبھی مسلم بھائیوں سے پردیس واشیوں کو بتائی دی اس کے علاوہ جو راج جپال ہے سوشری انسویا ہوئی کے انہوں نے بھی پردیس کے لوگوں کو ایدول جوہا دی تو پورے دنگام سے آپر منایا جا رہا ہے اور ایک طریقے سے کافی اس جوہار کو بکریت بھی کہا جاتا ہے تو یہ کافی محنتہ مسلم سماج کے لوگ میں ہے اور ابھی مانیتا رہی ہے اسی کارلڈ ایدول جوہا کا جو سوہار ہے وہ دھوم دھام سے یہاں پر منایا جاتا ہے لو سوہار مانانے کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر یہاں پر بدھائی دی جائے گی اس کے بعد اپنے گھروں میں لاکھ جا کر لوگ سوہار کو دھوم دھام سے منائیں گے کیا لگتا ہے جس طرح ہم بات کی جائے تو جن پر جنزی کی بات کریں یا وہاں کے بڑے نتاؤں کی بات کریں تو ایدگاہ پر کون کون مجھ چیتری کی طور پر وہاں پہنچنے والے ہیں جو لوگوں کو وہاں پر اید کی بدھائی دیں گے دیکھیں جو اسٹھانی نیتا ہے وہی اس پار کے جو ایدول جوہا کا کارکرم ہے اس میں سامیل ہوں گا کیونکہ مکہ منتری بوپیش پگیل کے کارکرم میں کسی بھی اس طرح کے کارکرم کالڈیک بھی نہیں ہے حالانکہ اگر کارکرم سے ہٹ کر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو بات الگ ہے لیکن اس کے علاوہ بھانچ پا کی جو الگ الگ لیتا ہے کانگریس کے جو الگ الگ اسٹھانی لیتا ہے وہ اس میں سامیل ہوں گے اور وہاں پر پہنچ کر تیدر طور پر جو مسلم سماج کے لوگ ہیں انہیں مدائی دیں گے کیا لگتا ہے جس طرح ہم بات کریں یہاں کے جو مدرسہ اصلاح المسلمین اور دارالیتامہ کے جو مولانا ہے محمد حمد علی فاروقی نے بھی بتایا تھا کہ پہلی نماز جو آج کی تھی وہ چھے بچ کر بیس میٹ پر بیجنات پارہ میں کی گئی تھی اور اس کے بعد یدی ہم بات کی جائیں تو عیدگا میں ظاہر سی بات ہے دس بجے بڑی عیدگا ہے وہاں پر نماز زدہ کی جائے گی اور باقی جگہوں کی بات کریں تو ایسا مانا جارہا ہے کہ انکاون جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز پڑھی جائے گی تو کیا کچھ سیڈول ایسا تائی کیا گیا ہے کہاں کب کب نماز ہونا باقی رہ گئی ہے اور کہاں کا نماز پڑھی جائے چکی ہے دیکھیں صبح سارے چھے بچے کے اسپاس جو بجنات پارہ ہے وہاں پر وہاں کے مسجد میں نماز ادا کی گئی ہے اس کے علاوہ تیلی باندھا کی میں بات کروں وہاں پر پر پرانی گستی کے بات کروں تو وہاں میں سے جہاں چھوٹی سے بڑی مسجد ہیں وہاں پر نویسیس نماز ادا کر دی گئی ہے اور کچھ جگہ ابھی ایسے بچے ہیں جس میں جو بڑی کھا ہے جہاں پر جہاں کا سب سے بڑا مہتوہ ہے اور سب سے بڑی ازگاہ اسی کو مانتے ہیں تو وہاں دنسپچے کے اسپاس نماز ادا کی جائے گی اور سارے کے پچاس سے انکیون ایسے مسجد ہیں جہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے کچھ مسجدوں میں ابھی بھی چاہے دنسپچے پندرہ مسجدوں میں بات کروں تو وہاں پر ابھی نماز ادا کی جانی باقی ہے کئی جگہوں پر دو دو نماز ادا کی جا رہی ہے دو دو جماعت وہاں پر سورو سے ہی وہاں پر جو یہاں کے مولانا ہے انہوں نے کہی تھی تو چاہے وہ قرآنی بستی ہو چاہے وہ تیلی بارماؤں ہو یہاں پر دو دو جماعت وہاں پر ہوئی ہے ہاں جیسے نیا پا رہا ہے اور بھی ایسے چہتر ہیں جہاں پر صبح سات بجے بھی نماز آزا کی جا چکی اور سات میں نو بجے بھی کی جا چکی ایسے کئی جگہیں جہاں پر نماز آزا کی جا رہی ہے بہرحال ہیمند اس تمام جان کرنے کے لئے بہت بہت دنیواد آپ کو بتا دے کہ آج مسلم دھرم کے پرمک پرو میں سے ایک قربانی کا پرو بکرید منایا جا رہا ہے اس موقع پر راجدھانی میں لگ بگ یعنی کہ رائپور میں انکاون جگہوں پر وشیش نماز پڑی جا بھی چکی اور پڑی بھی جائیں گی اور آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے بیجنات پارا میں 6 بچ کر 20 منٹ پر نماز آزا کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد علیہ لگ اس تھانوں پر جو علیہ لگ مزید ہیں آپ پر نماز آزا کی جا رہی ہے